چیف چسٹس عمر عطا بندیال نے انگلی سے کس کو اشارہ کیا؟ جب سے پنجاب میں الیکشن کا معاملہ شروع ہوا ہے چیف چسٹس عمر عطا بندیال خبروں میں ہیں مختلف کیسز کے ذریعے ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اگلے ایک سے دو ماہ میں صرف پنجاب ہی نہیں قومی سطح پر بھی الیکشن ہو جائیں گے ان کوششوں کو بریک لگوانے کے لیے نام علوم اطراف سے ایک آڈیو چند دن پہلے ریلیز ہوئی جس میں موینا طور پر چیف چسٹس کی سانس پی ٹی آئی کے وکیل کی اہلیہ سے بات کرتی سنائی دیں آڈیو نے واضح کر دیا کہ چیف چسٹس عمر عطا بندیال پر صرف پی ٹی آئی ہی نہیں ان کے اہل خانہ کی طرف سے بھی دباؤں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ قبل از وقت الیکشن کروائیں کل اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب چیف چسٹس کا صحافیوں سے آمنہ سامنا ہوا اور صحافیوں نے ان سے آڈیو کم تعلق سوال کیا تو چیف چسٹس عمر عطا بندیال نے انگلی مو پر رکھ کر انہیں چھپ رہنے کا اشارہ کیا یہ تو واضح نہیں کہ انہوں نے صحافیوں کو اشارہ کیا کہ ایسے سوال نہ کریں یا اشاری کا مطلب تھا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے تاہم ملکہ چیف چسٹس ہوتے ہوئے ایسے سوالات کی ضد میں آنا بزاتے خود ایک ناخشگوار لمحہ ہے چیف چسٹس اقلیت کے حقوق کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کے بعد روانہ ہو رہے تھے سیمینار سے اپنے خطاب میں چیف چسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آئینی ادارے کے طور پر جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس کا ایک اخلاقی وزن ہوتا ہے جب کوئی ریویو بھی فائل نہ ہو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں پور امید ہوں کہ پاکستان کے تمام ادارے آئین سے وفادار ہیں آئین سے کمیٹڈ ہیں حکمران اتحاد اور پاکستان تحریک انصاف کے دمیان مذاکرات کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارا مذاکرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا فیصلہ موجود ہے شاید آج اس پر عمل درامت نہ ہو مگر یہ وقت کے امتحان میں پورا اترے گا اور اس پر عمل درامت ہوگا انہوں نے کہا کہ میں ایک جج ہوں ہم اپنے سینئر جسٹس کارنیلیس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اکھٹھے ہوئے ہیں جسٹس کارنیلیس مجسم انصاف تھے انہوں نے دنیا کے اعلیٰ تعلیم داروں سے تعلیم حاصل کی وہ سیول سرویس کے حدے پر تائینات ہو سکتی تھے مگر انہوں نے قانون اور انصاف کے شعبے کا انتخاب کیا چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کی اجازہ دیتا ہے کسی شخص کے ساتھ مذہب اور نسل کی بنیاد پر امتیار نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود ہماری اقلیتیں سمجھتی ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا گیا اقلیتوں کے ہر سرکاری ملازمتوں میں کوٹا مقرر ہے سپریم کورٹ اقلیتوں کے حقوق کا تحافظ کر سکتی ہے ادلیہ نے اقلیتوں کی فلاح کے لیے بہت فیصلے کیا اقلیتوں کو درپیش مسائل کے خاتمے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس کا قیام خوشائند ہے